جی اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے ٹھک ٹھک ہے ہم میرے کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے جی تو میں ہوا کا ہوسٹ سید شان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پی کے لائف اینڈ لیوی جی تو ویورز آج انسی اللہ ہم بات کریں گے ٹرکی کے ویزا کے حوالے سے اور ٹیر سے کے حوالے سے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلیڈ کی ہوئی ہے جس میں میں نے بتایا تھا کہ میں بھی ٹرکی کے آہو تھا تو میں نے اس میں سارا اکسپلینٹ کیا ہوا ہے تو اس میں انشاءال آج ہم اکسپلینٹ کریں گے کہ ٹرکی کا ویزا کیسے حاصل کیا جاتا ہے یا وہاں جاگر ٹی ار سی کیا سین ہوتا ہے ٹی ار سی کا اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں کیا کیا نفصانات ہیں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو تو جی تو میں نے تقریبا نومبر ٹونٹی ٹونٹی میں میں نے اپنا ویزا اپلائے کیا تھا یہاں گجران والا میں آفیس آئے اناتولیا کا ٹرکی امبیسی سے ان کا افیلیٹری ڈابو تو وہاں بھی میں نے اپنا ویزا اپلائے کیا تھا سیمپل فیس ادا کی تھی میں نے ان کی جتنی فیس تھی تب ان کی ڈاکومنٹیشن ساری میری اپنی تھی اسٹریٹمنٹ منیمم آپ کو تین مہینے کے ریکوارڈ ہوتی ہے ٹرکی کے لیے جس میں کلوزنگ بیننس آپ کا پانچ سے دس لاکھ کے درمیان درمیان ہونا چاہیے منیمم تو واقعی آپ کا بزنس ہونا چاہیے انٹین ہونا چاہیے آپ کا ٹکس ریٹرنز جو ہے وہ جمع پے ہوئی ہو تو میرا الحمدللہ سب کچھ تھا لیکن اگر آپ کا جو بھی بزنس ہے اگر وہ چیمبر سے ریجسٹرڈ ہے تو آپ کو اور بھی زیادہ بینفیٹ ہے میرا حالانکہ چیمبر سے بیزنس ریجسٹرڈ نہیں تھا لیکن الحمدللہ الحمدللہ مجھے ویزا گرانٹڈ ہوا تھا میں نے نومبر میں 2020 میں ویزا اپلائی کیا تھا تو مجھے تقریبا 28 دن بعد دسمبر کی ایتھنک پندرہ یا بیس تاریخ کے درمیان درمیان مجھے اگزیک ڈیٹ اب یاد نہیں ہے 2020 مجھے ویزا جو ہے وہ مل گیا تھا اور اس کے بعد میں نے پھر 2021 میں جب وہ ٹرائول کیا تھا ٹرکی کے لیے وید فیملی گیا تھا میں تو وہاں جا کے پھر میں نے اپنی ٹرسی اپلائی کی تھی تو ویزا لینا خیر اتنا مشکل نہیں ہے آپ کے اگر ڈاکومنڈیشن مکمل ہے تو آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اپنا ویزا اپلائی کریں تو 90% چانسز یہی ہوتے ہیں کہ آپ کو ویزا ملے گا 10% چانسز ہوتے ہیں کہ ویزا ریجکٹ ہو اگر آپ کے ڈاکومنڈز ارجنل ہوں سارے کوئی بھی فیک نہ ہو اور بینک سٹیٹ میں ہوگا رہا سب کچھ جو ہے آپ کے پاس ہو میں ابھی یہاں پہ ان کی جو چیک لیسٹ ہے وہ بھی آپ کو شو کروا دوں گا وہ ابھی آپ دیکھ لیجئے گا ان کی چیک لیسٹ میں آپ کیا کچھ ریکوائرڈ ہیں ان کا تو آسانی سے ڈاکومنڈز پورے ہو جاتے ہیں وہ اتنا ملٹیفکٹ نہیں ہیں تو وہاں جا کے پھر آپ کو ٹرسی اگر آپ نے لینی ہے تو ٹرسی کے لیے میرے ایک بہت اچھے بھائی ہیں دوست ہیں سرگودہ کی ہیں میرا ان سے کنٹکٹ ہوا تھا تو میرا سارا جو کیس ہے وہ انہوں نے ہی ہینڈل کیا تھا اور الحمدللہ مجھے تقریباً جانے کے بعد وہاں پہ پندرہ سے بیس دن گندر اندر ٹرسی مل کی تھی مجھے تو ٹرسی بھی میں نے فیملی اپلائی کی ہوئی تھی تو اس کے لیے آپ کو وہاں پہ رینٹل ایکرمنٹ چاہیے ہوتا ہے پہلے تو فیک بھی چل جاتے ہوتے تھے لیکن آج کل وہ فیٹ نہیں چلتے آج کل آپ کے نام کا رینٹل ایکرمنٹ جہاں پہ باقی آپ لائش پہ دیر ہیں وہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے انشورنس ہوتی ہے آپ کی ٹھیک ہے باقی اور بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ جو آپ کا جو بیوزر وکیل ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے پچھلے دنوں میں ٹرسی گھر بند تھی لیکن آپ سننا ہے کہ ٹرسی گھر اپن ہوگی ہوئی ہیں تو لیکن ٹرسی پہ یہ ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے ٹورسٹک ریزیڈنشل کارٹ ٹھیک ہے وہ آپ کو بیسکلی ورک پرمٹ آپ کا نہیں ہوتا وہ جس آپ کو یہ کارڈ ایشو کر دیتے ہیں کہ آپ ایک سال کا یا چھے دو سال کا یا چھے ماہ کا وہ آپ کی مرضی آپ نے کونسان سے لینا ہے میں نے ایک سال کا پلائے کیا تھا مجھے ایک سال کا ملہ تھا آپ چھے ماہ کا کریں گے یا دو سال کا کریں گے تو وہ آپ کو حساب سے پے کریں گے تو لیکن یہ آپ کا بیسکلی صرف وہاں کے لیے اس کا وینفر یہی ہے کہ آپ وہاں پہ لیگل طور پر جب مرضی آ جا سکتے ہیں آپ کو بار بار ویزا لینے کی جو ہے وہ ضرورت پیش نہیں آتی لیکن اگر آپ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ٹی ارسی پہ جا کے وہاں جا کے جوب کریں گے اور ہم لیکل کہلائیں گے تو وہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی ٹی ارسی پہ جو بھی آپ جوب لوگ کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کا فرک پرمٹ نہیں گنا چاہتا وہ آپ چوری چپے ہی جوب کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا جیسے بھی ٹرکے میں جوب کی جاتی ہے تو جب بھی اگر وہ ٹی ارسی پہ آپ کو کام کرتے پکڑ لیں تو وہ آپ کو پھر ڈپورٹ بھی کر سکتے ہیں یا کچھ فائن وغیرہ بھی کر سکتے ہیں یہ اب ان کا معاملہ آتا ہے پولیس کا وہ کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ لیکن آپ ٹی ارسی پہ بقاعدہ ورگ پرمٹ آپ کا وہ نہیں ہوتا آپ بقاعدہ ورگ کر نہیں کہلاتے تو یہی چھوٹی سی انفرمیشن تھی باقی مزید انشاء آپ سے انفرمیشن شیئر کرتے رہا کریں گے تو تب تک لیے آپ اپنا خیار رکھیں گے بشرت زنگی پہ حضرت آپ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ